اسلام علیکم دوستو دوستو رمضان مبارک کا مہینہ بس ختم ہونے والا ہے آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے بہت سی برکتیں سمیٹنے کا وقت ہیں اور ساتھ ساتھ افسوس بھی ہو رہے ہیں کتنا اچھا مہینہ بس اب ختم ہونے والا ہے عید آنے والی ہے عید کی خوشیاں بھی آنے والی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ عید کے موقع پر جو بہت زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے فطر فطرانہ دینا اور اسی لیے اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں فطرانہ دیا جاتا ہے تو فطرانہ جو ہے وہ ہر بندے پر واجب ہے ہر بندہ دے سکتا ہے جو بھی فطرانہ دینے کی حیثیت رکھتا ہے اور لوگوں کو یہ آج کل کنفیوجن ہے کہ وہ کتنا دیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک فرد پر کتنا فطرانہ دینا ہوتا ہے ڈھائی کلو گندم کی رقم دینی ہوتی ہے اور وہ میری خیال سے سو روپے بندی ہے تو گھر کے جتنے افراد ہیں سب کا سو سو روپے دینا ہوگا اور جو گھر کا سرپرست ہے وہ دے دیں اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اید نماز پڑھنے سے پہلے دیتے تھے مطلب کہ وہ تو خیر چاند دیکھ کر شوال کا چاند دیکھنے کے بعد فطرانہ جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے تو آپ بھی اید نماز پڑھنے سے پہلے پہلے فطرانہ ضرور دیجئے کیونکہ فطرانہ دینے کا صحیح ٹائم وہ ہی ہے اور یہ اس لیے ایسا کہا گیا کہ اید کے دن جن لوگوں کو ضرورت ہے اس دن ان کو ملے فطرانہ اور اید والے دن کوئی بھی بھوکا نہ رہے سب کے پاس اید کی خوشیاں پہنچ سکیں تو آپ بھی اید نماز پڑھنے سے پہلے پہلے لازمی دے دیں اور کوشش کریں کہ اٹھائیس انتیس یا تیس روزے کے ترمیان ہی دیں کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ پہلے دے دیں گے تو وہ جس کو بھی ضرورت ہوگی آپ اس کو دے دیں گے تو وہ پہلے ہی ختم کر چکے ہوگا تو اید والے دن ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ نہ بچے تو اید کی خوشیوں سے تو وہ محرومی ہو گیا تو اید کا صحیح ٹائم ہے اس کو دینے کا تو آپ شمال کا چاند دیکھ کر دے دیں یا پھر انتیس میں روزے تیس میں روزے بھی دے سکتے ہیں یا اید نماز سے پہلے پہلے لازمی دے دیں اگر آپ اید نماز کے بعد دیں گے تو وہ پھر آپ کا فطرانہ نہیں ہوگا وہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا اور آپ کا فطرانہ پھر نہیں ادا کیا گیا ہوگا تو فطرانہ لازمی دینا ہوتا ہے اس اید پر ان نماز پڑھنے سے پہلے پہلے دیجئے اور گھر کا سربراہ سب کا دیتا ہے آپ کا آپ کی جتنے بھی گھر میں افراد ہیں ان سب کا چھوٹے چھوٹے بچے کا بھی دینا ہوتا ہے ان فیکٹ جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس کا بھی فطرانہ دینا ہوتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ فطرانہ کتنا دینا ہے موسیقا موسیقا